ہی بیوٹیز ہمیں ڈاک سکلز کو کیور کرنے والے ہیں ہاتے ہیں کہ نیچرلی کیور ہو جائیں وہ تو اس کے لئے بہت مزی کی کوئی کسی ریمیڈی ہے بہت ایزی ہے صرف ہمارے پاس تین انگریڈن میں وہ پوری بن جائے گی بس دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کنسسٹنسیز دھکی سو آپ نے اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا ہے آپ کو اپلائے کرنا ہے ایک مہینے تک اپلائے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نیچرل کی طرف نہیں آ رہے ہو اگر آپ کریمز وغیرہ کی طرف جاتے ہو تو آپ کو ایکسپنسیز مل جائیں گی آپ کو ایک ہزار سے لے کر بیس ہزار تک کی کریمز مل جائیں گے جب انڈر آئی اپلائے کر کے آپ اس کو کیوں اور کر سکتے ہو بس اگر آپ نیچرل بے کی طرف آ گئے ہو تو پلیز کنسسٹنٹ رہنا اکثر میں نے دیکھا ہے دو دن اپلائے کیا تین دن کیا چھوڑ دیا ویسے تو آپ کو ایک ہفتہ میں بہترین ریزلٹ مل جائے گا بسکلی دو دن اپلائے کر کے بس ہمت ہار جو نہیں اب میں نہیں کر رہی تو کیونکہ دیکھیں ریزلٹ اس کے جو ہنڈر پرسنٹ گیرنٹیڈ ہے بس آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے سو اب آپ کو چاہیے کیا کہ میں کوئی بتا دوں آپ کو سب سے پہلا جو انکریڈینٹ چاہیے وہ ہے لائکو پرسکم اسکلنٹم اور سولینم ٹیبروسم یار ایسا لے مسئلہ یہ ہے کہ آج کال سینٹیفک نیمز یاد کرنے پڑ رہے ہیں بٹینکل نیمز یاد کرنے پڑ رہے ہیں تو بس سوچا آپ کو بھی ذرہ سا اس انفرمیشن میں اضافہ کیا جائے سو لائکو پرسکم اسکلنٹم جو تھا وہ تھا ٹیمیٹو یعنی کہ ٹیماتر اس کے علاوہ جو سولینم ٹیبروسم تھا وہ تھا پوٹیٹو یعنی کہ آلو اچھا آلو کے بارے بتا دوں آپ کو میں جو پوٹیٹو ہوتا ہے اس میں جو بلیچنگ پوپٹیز ہوتی ہیں اس سے جو آپ کی جو ڈاکن سکلنٹم جو ہوتی ہے آپ کو کلر کو نکھارتا ہے سو آپ کو بس یہ دو چیزیں چاہیے آپ کو کرنا کیا ہے ان دونوں کا رس نکالنا ہے ٹیماتر کا اور اس کے علاوہ پوٹیٹو یعنی کہ آلو کا اب آپ کو آگے کرنا یہ ہے کہ آپ کو لینا ہے کورٹن پیڈ یا پھر ہائیڈرٹیٹ شیٹس بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ نارمل جو ہماری روئی ہوتی ہے جس کو ہم صرف کورٹن کہتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو کورٹن لیتے ہو تو آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ کو اس کی بول سے بنانی ہوگی ہے اس کو راؤنڈ کر کے اور پھر اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے ریمیڈی کے ساتھ میں وہ آپ کو بتاتی ہوں آپ کو دو ٹیبل سپول لینا ہے ٹیمیٹو کا رس اور دو ٹیبل سپول لینا ہے پوٹیٹو یعنی کہ آلو کا رس ان دونوں کا اچھے سا آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد چاہے آپ نے ہائیڈرٹیٹ شیٹس لی ہو چاہے آپ نے کورٹن بول دی ہو چاہے آپ نے کورٹن پیڈ لیا ہو آپ نے اس کو اس پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے جب اچھے سے وہ سارا جو وٹر ہوگا اس کا سارا جو وٹر مینز ہے آپ کے نیوٹرنٹس منرلز بلیچنگ ایجنٹ پروپٹیز ہوں گی جو بھی ہوگی وہ اچھے سے اس میں جذب ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے اس کو پہلے اپنا فیس واش کرنا ہے یاد رکھنا اس بات کو کیونکہ جب آپ کا فیس سے ساری ڈرٹ نکل چکی ہوگی تب ہی اس کا ایفیکٹ ڈائریک اب آپ نے اپنی وہ کورٹن بول یا کورٹن پیٹ جو بھی لیا ہے آپ نے اس کو اپنی آئیز پہ اٹلیس 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھنا ہے ایک تو آپ کو بڑا ریفرشنگ فیل ہوگا آپ کو تھنڈا فیل ہوگا اگر آپ تھکے وکے ہوگے آپ کی پوری تھکن اتر جائے گی اس کے علاوہ آپ کا سٹریس بھی کم ہوگا اور اگر آپ کی آئیز کو ریفرشنگ فیل ہوگا تو بالکل آپ کی باڈی کو بھی فیل ہوگا سو آپ کو بس یہ 10 منٹ کے لیے آپ نے اس کو کورٹن بول کو اپنے آئیز پہ لگا کر رکھنا ہے میک شور کہ آپ کا پورا ایریا کور ہو رہا ہو اور آپ کی آئیلیٹ جوتی ہے جس کو پلکے کو اوپر والا جو ایریا جہاں پہ ہم لوگ نومالی آئی شیڈ اور کے نوے میک اپ پر یوز کرتے ہیں وہ ایریا بھی کور ہو رہا ہو کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارے بلکنے سوڑی سے آ جاتی ہے سو پوری آئی برو سے لے کر آپ کو جہاں چیک کی لینچ ہو رہی ہے وہاں تک اس کو اپلائے کر کے رکھنا ہے 10 منٹ بعد آپ اس کو اتارو ضروری نہیں ہے واش کرو کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بٹن فیکٹ اگر آپ کرنا چاہو سو آپ کوئی بھی مائلڈ سا جو فیس واش ہوتا ہے وہ یوز کرو بلکہ آئی ویل ریکیمنٹ کہ آپ بی 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 فیس واشیوز کر لو کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہارش اور سٹرونگ کیمیکلز نہیں ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ہامپول ایفیکٹ دیں سو دیٹس آل آباوٹ می ویڈیو آئی ہوپ یو لائکڈ اٹھ سبسکرائب می چینل لائک می ویڈیو آئند شیئر اٹھو یور لفت بان